ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے مہندی کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں جیسے حالت حیض میں مہندی لگانے کے بارے میں اور ناپاکی میں مہندی کے علاوہ کون والی مہندی کے بارے میں بھی کچھ خصوصی سوالات ہیں کہ وہ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے اور اسی طرح پاؤں میں مہندی لگانے کے بارے میں بھی سوالات کافی سارے ہیں تو میں مجموعی دور سے ان کا جواب دے دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ کون والی مہندی کے تعلق سے زیادہ شک شبہ ہے ذہنوں میں کہ کون والی مہندی لگانے سے وضوح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو یہ خیال رہنا چاہیے کہ مہندی اگر وہ واقعی میں مہندی ہے اور مہندی چھٹنے کے بعد جو ہاتھوں کے اوپر رہتا ہے وہ مہندی کی کوئی پرت نہیں ہے بلکہ وہ رنگ ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی اور وضوح غسل بھی ہو جائے گا اور کون والی مہندی لگانا یہ جائز بھی ہے اب رہا یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر وضوح غسل نہیں ہوتا کہ اس میں مہندی کی پرت جم جاتی ہے تو دیکھیں مہندی کی پرت ہمیشہ مہندی لگاتے وقت جمتی ہے جب اس کو دھولیے جاتا ہے تو ایسی صورت میں مہندی کا صرف رنگ باقی رہتا ہے اور اس کی پرت وہ اتر جاتی ہے اور کچھ دن بعد اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کچھ چھٹتی ہے تو وہ صرف ایک خال نمہ ہوتا ہے یعنی خال کا ایک اکس ہوتا ہے خال کے جرات ہوتے ہیں لیکن وہ مہندی نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے اندر کیمیکل وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس مہندی کو لگانے سے پریز کرنا چاہیے کہ یہ صحت کے لیے مذر ہے یعنی سکن کے لیے نقصان دے ہیں مگر نارمل مہندی وغیرہ لگانے میں کوئی حرض نہیں ہے تو اس طریقے سے کون والی مہندی لگانے والی یہ خود دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اگر ان کو خود اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مہندی لگانے کے بعد یہ جو ہاتھوں کے اوپر پرت جمتی ہے یہ مہندی کی پرت ہے اور یہ واقعی مہندی ہے یہ لگانے والی خود جانتی ہیں تو ایسی صورت میں تو وضو اور غسل نہیں ہوگا یعنی مہندی لگانے کے بعد جو وضو کیا جائے گا وہ نہیں ہوگا اور اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ کون والی مہندی چھٹ جاتی ہے یعنی اس کے جو پرت ہوتی ہے وہ چھٹ جاتی ہے اس کے بعد صرف یہ جو باقی رہتا ہے اس کے ان پر یہ رنگ باقی رہتا ہے تو ایسی صورت میں اسے لگانے میں کوئی حرض نہیں ہوگا یعنی قائدہ یہی ہے کہ اگر پرت باقی رہے گی تو وضو غسل نہیں ہوگا اور پرت باقی نہیں رہے گی رنگ رہے گا تو وضوغسل ہو جائے گا اب چاہے مہندی کون والی ہو یا پھر کوئی اسی بھی ہو سب ساری مہندیوں کا یہی حکم ہے کہ اگر اس کا رنگ ہی باقی رہے گا تو اس سے وضوغسل پر کوئی فرق نہیں آئے گا اب رہائیے کہ حالت حیز میں مہندی لگانے کے تعلق سے بہت سارے شکشبات ہوتے ہیں کہ حیز میں مہندی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے حیز میں مہندی لگانے کے تعلق سے بھی خلاصہ یہی ہے کہ حالت حیز میں بھی مہندی لگائی جا سکتی ہے اس میں شرعان کوئی حرض نہیں ہے اور جو لو یہ تصور کرتے ہیں کہ حیز میں مہندی لگانے سے جو رنگ رہے گا جب تک وہ رنگ اتر نہیں جائے گا عورت پاک نہیں ہوگی یہ محض خیال باطلہ ہے اور اس کا شریعت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے رنگ کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ حیز میں مہندی لگانے کے تو اور بھی فوائد ہیں سب سے اہم تو یہ ہے کہ حیز میں لگائی گئی مہندی کا رنگ زیادہ دن تک چلتا ہے عام مہندی کے مقابلے کہ عورت کو پانچوں وقت وضو میں ہاتھ پیر دھونے نہیں پڑتے تو ایسی صورت میں جب پانی مہندی پہ نہیں لگتا تو مہندی زیادہ دنوں تک چلنے کے اس کے امکان رہتے ہیں لہٰذا حالت حیز میں مہندی لگا سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں دونوں میں مہندی لگا سکتے ہیں پیر کے بارے میں مہندی کے بھی کچھ سوالات ہیں کہ پاؤں میں مہندی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے تو حالت حیز میں بھی اور بنا حیز میں بھی پاؤں میں بھی مہندی ہاتھ تو کتنا لگا سکتے ہیں کہ یہ سامانے زینت ہیں بلکہ مطلقا کہا جائے تو عورت کا مہندی لگانا سنت ہے اور عورت کا مہندی نہ لگانا یہ مکرو ہے خود حضور علیہ السلام عورت کو بے مہندی اور بے زیور یعنی یہ نا پسند فرماتے تھے بے زیور سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت زیور پر قادر اس کے باوجود بھی جان بوجھ کے زیور نہ پہنے تو ایسے یعنی ایسی عورت کو حضور علیہ السلام نا پسند فرماتے تھے ٹھیک اسی طرح عزرت عائشہ ایسی عورت کی نماز کو مکرو جانتے دیں اگر کسی کے پاس زیور کے تعلق سے کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ ایک دورہ ہاتھ میں ڈال لے تو یہی حکم مہندی کا ہے یہ سامان زینت ہے عورت کے لیے اور عورت کو زینت روا ہے تو اس کو مہندی لگانے چاہیے بلکہ بے مہندی کے ہاتھ رکھنا یعنی ہاتھوں میں مہندی نہ لگانا یہ مردوں سے مشابہت ہے اور یہ مکرو ہے لہٰذا چاہیے عورت کو کہ ہمیشہ مہندی میں رہے چاہے وہ حالت حیز میں رہے یا حیز میں نہ رہے اس کو ہمیشہ ہاتھوں میں مہندی رکھنی چاہیے بلکہ ایک صحابیہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیعت کرنے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیعت کرنے سے منع فرما دی اور فرمایا کہ ہم تمہیں جب تک بیعت نہ کریں گے جب تک تم اپنے ہاتھوں میں تبدیلی نہ لاؤ اس حدیث پاک کے تحد مشکات شریف کے اندر مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں میں تبدیلی لانے سے مراد اپنے ہاتھوں میں مہندی لگانا ہے کہ ان صحابیہ کا جو ہاتھ تھے وہ مردوں کی طرح مشابہت رکھتے تھے یعنی چٹے ہاتھ تھے مردوں کی طرح اس میں مہندی نہیں تھی تو حضور علیہ السلام نے ان پر مہندی لگانے کا حکم دیا اس سے معلوم چلا کہ عورت کو بے مہندی رہنا یہ مقروح ہے چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ زیور بھی کچھ نہ کچھ ڈالے رکھیں اور ہاتھوں میں مہندی بھی ہمیشہ لگا کے رکھیں اب رہا یہ کہ مہندی کون والی بھی جائز ہے حالت حیز میں بھی جائز ہے پیرو والی بھی جائز ہے اور فیشن اور ڈیزائن کے معاملے میں تو اختیار ہے کہ جیسی چاہیں لگائیں مگر کوشش کرنی چاہیے کہ مہندی کم سے کم ایسی ہو کہ وہ ہاتھوں کے رنگ کو زیادہ تر چھپائے کہ مہندی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے رنگ ہاتھ کا جو ہے وہ چھپا رہتا ہے اس سے ایک پردہ ہو جاتا ہے تو مہندی اتنی یعنی temporary نہ ہو کہ وہ صرف اتنی باریک ہو کہ متلقاً سارا ہاتھوں کا رنگ اس سے ظاہر ہوتا ہو بلکہ ایسی ہو کہ زیادہ تر ہاتھوں کا رنگ اس سے چھپ جائے کلائی تک ہو کونی تک ہو جہاں تک بھی عرف عام میں مہندی چلتی ہے وہاں تک مہندی لگائی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے بغیر مہندی کے یعنی عورت اگر بغیر مہندی کے ہاتھ رکھے گی تو یہ شریعت کو ناپسند دیدہ ہے مکروح لہٰذا مہندی ہمیشہ لگانی چاہیے اور پیروں پہ بھی لگانی چاہیے ہاتھوں پہ ناخونوں پہ مہندی کا استعمال عورت کر سکتی ہے اسی طرح کون والی مہندی کے بارے میں بھی ہو گیا اور حیث والی عورت بھی مہندی لگائی اس کے اندر کوئی شرن حرض نہیں پتھر میں حضر لالے پورن بار بنایا